میرے پر سے زیادہ دور نہیں تو سبھی آئے ہوئے اتیتیوں کا ہم اپنے اکشیتر کی طرف سے اور اپنے اس کی طرف سے آدھرنیے جو آج گوجر سریشٹ ہیں اور گوجروں کی لڑائی لڑتے ہیں مکیہ گوجر جی اور جو سماج کے لیے بہت چنتی تھے اور بہت کارے کرتے ہیں بھائی رویندر بھاٹی جی اور سمسط سردار اور میرے یواز ساتھیوں اور آج یہ اتحاس کے تنو پر درج رہے گا انچے گاؤں کا یہ اتحاس رہے گا چیروں نے آج چیرہ سارنپور میں مہیر بھوج کی پہلی پرتیمہ لگا کر پہلا ستان پایا ہے لوگ آپ کو انچا گاؤں یوں ہی نہیں کہتے مکیہ جیس کا نام انچا گاؤں ہے لیکن آج انہوں نے کاریے بھی انچا کر کے دکھایا ہے اور یہ سروات ہے سارنپور کا کوئی گاؤں کوئی چوک ایسا نہیں بچے گا جہاں مہیر بھوج کی مورتی نہ لگے وہ کیا ہمارے اتحاس مٹانا چاہتے ہیں کیا ہمارے نام پر کالک پھوٹنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک گوجر مٹا آئے ہم لاکھوں کروڑوں مورتیاں مہیر بھوج کی لگا دیں گے ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی ان کا تو کوئی اتحاس ہی نہیں ان کا اتحاس تو بھائی ہوگی اس جی نے بتا دیا اور میں بھی ایک بات کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گوجروں نے بھارت ماں سے کبھی گداری نہیں کی اور مجھب جھکا کر کبھی رشتے داری نہیں کی بابر کو بلایا ناکبر کو پھوپا کہا ہم نے کبھی بھارت ماں سے گداری نہیں کی تو ہم وہ گوجر ہیں اور یہ انکلاب ہے اور ایک شروعات ہے ہم بار بار نامن کرتے ہیں مہیر بھوج جی کو سمرات مہیر بھوج جی کو جنہوں نے سویوی قوم کو زنانے کا کام کیا ہے اور یہ سب کو دھان میں رکھنا ہے اب سب سے پہلے اپنی گوجر جات کو پہچانو ارے بائی ساری کو جو ایک مکہ منتری بھی اور ایک سادو کا اور ڈائی بھی پہنے ہوئے ہیں جب وہ اپنی چاہتی نہیں بول سکتا تو تمہیں کس نے عدیقار دیا کہ تم اپنی چاہتی بول جاؤ ارے اپنے نام پر اپنے سماج کے نام پر جیو کیونکہ اس سماج ہی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے جیسا بھائی نے بتایا کہ سولہ قرون گزر ہونے کے باوجود ہمارا نہ تو کوئی اتحاس ہے نہ کوئی سممان ہے اور ہمارا اتحاس بھی مٹانے کا کام کیا جا رہا ہے جن کے بس بھوت ہو کر ہم ہندو تو ہندو تو چلاتے ہوئے اپنے سماج کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں وہ بھرے منچ پر بول گئے سادو بابا کہ میں مہیر بھوچ کا ونسج ہوں سادو کی کوئی جاتی نہیں ہوتی اور ہمارے مکہ منتری کس جاتی کہیں یہ سب جانگے ہیں وہ آپ کے بیچ میں کہہ کر چلے گئے کہ مہیر بھوچ راج بھوت ہے تو وہ سن لیں کہ ہمت ویرتا ہمت ویرتا سوڑیے کے ونسج ہیں ہم اور جن سے ساری دنیا کاپی اس ساتھ سوچ کے ونسج ہیں ہم اور جو ہم کو کم تھر آکے گا بے سب پچھتائے گا اور جن سے ساری دنیا کاپ گئی تھی اس مہیر بھوچ کے ونسج ہیں ہم کہ یہ بات ہم سب کو جاننے ہوگی اور آج جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں چھپیس تاریک کو جنہوں نے اپنے داٹی کو بھی اپنی جاتی کے لیے کھونٹی پر ٹانگ دیا ایش شیر آپ کے ساتھ لڑائی لڑنے کو تیار ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آپ کو چھکا سکتے تو ساتھیوں اوٹ کے نام پر آگلی رائے ہمیں اوٹ کی چوٹ دینی ہوگی اور اوٹ سماج کے نام پر کرنی ہوگی جب تک آپ اپنی اوٹ کی طاقت نہیں پہچار ہوئے کچھ نہیں ہوگا آج انچے گاؤں میں یہ تصویر لگی ہے اور ہم بھی اعلان کر کے جاتے ہیں کہ بہت زلد مرک پر کی پاون دھرتی پر بھی ایک دھول مورتی لگائی جائے گی لگن اتحاس کے پنوں پر یو گیز جی آپ کا انچا گاؤں رہے گا کہ سہارنپور میں اگر کسی نے مورتی لگائی تھی تو وہ آپ نے لگائی تھی اور آخری میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو جگہ آتا ہوں اور آپ کی بات بکاتا ہوں آپ کا شور یہ جگہ آتا ہوں یہ بلندی کا نظر سنتوں کے جادو کو توڑ دیتی ہے ہلا اٹھے گے پنچھ کے پاجو کو توڑ دیتی ہے اے میرے گجر سرداروں اے میرے گجر شوروں تھوڑی بہت ہی قیرت بھی پیدا کر لو ارے کسی موقع پر تو تواہیب بھی گھنگرو توڑ دیتی ہے تو ایسے ججبات اپنے اندر جاغو اور اپنی برادری کو زغانے کا کام کرو اندر جاغو کے ساتھ جائے ہن